ہیلو این السلام علیکم ایوریون میرا نام ہے حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سونا پنجاب میرے بھائیو آج میں آپ کے لیے ایک اور بڑی زبردست ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ کو ایک اور پاکستانی بریڈ سے انٹریڈیوز کرانے والا ہوں یہ بریڈ گلڈانگ کہلاتی ہے اور یہ بریڈ پاکستانی پولیڈاگ اور پاکستانی گلڈیر جس کو پولٹیریر بھی کہتے ہیں ان کے کروسے وجود میں آئی ہے یہ بہت ہی زبردست بریڈ ہے اور اس ویڈیو میں کچھ میں ایسی باتیں بتاؤں گا اور کچھ ایسی معلومات آپ سے شیئر کروں گا جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو مثال کے طور پر اس بریڈ کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے کیا اس بریڈ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کیا یہ ایک اچھا گارڈ ڈاگ ہے کیا یہ ایک فیملی ڈاگ ہے اور اس جیسے کئی مزید سوالات تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور نئے دیکھنے والے شوقینوں سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا ہو سکیں تو ویڈیو کو انجوائی کیجئے اور اینڈ تک دیکھئے موسیقی 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 اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیسے آپ خیریت سے ہیں شکر اللہ کا خیریت ہے سر اپنا تھوڑا سا تعریف کرا دیجئے گا میرا نام عرشد خان ہے بیسکلی پتھان ہوں لیکن لاہور میں رہائش ہے لاہور میں رہتا ہوں تعلق میرا پشاور سے پتھان فیملی سے میرا تعلق اچھا سر آپ نے جیسے بیک گراؤن میں دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا اچھا آپ نے ڈاغ رکھا ہوئے جی تو یا تو پاکستان میں لوگ بھولی گتہ رکھتے ہیں یا گلٹیر رکھتے ہیں تو آپ نے یہ میڈل کی بریڈی کیوں رکھی کیونکہ یہ کراوس ہے بھولی گتے کا اور گلٹیر کا تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں میڈل کی بریڈ میں نے اس لیے رکھی کہ بھولی جو ڈاغ ہے جو ریل بھولی ہے جس کو اصل بھولی کہتے ہیں وہ اس کی ہیٹ ہوتی تھی تھرٹی انچ تک انتیس سے تیس بہت مشکل سے وہ تھرٹی ون یا تھرٹی پلس جاتا تھا ایک بات دوسری بات یہ میں نے اس لیے رکھا کہ بھولی جو ہے وہ آج کل کراوس میں بریڈ چلی گئی انگلیش ڈاغ کے ساتھ بہت زیادہ کراوس ہو گئی اور گلٹیر اس لیے نہیں رکھا کہ یہ مجھے اس کی ہائٹ اور اس کا بیہیوئیر جو ہے وہ بہت پسند ہے اس سے پہلے میرے پاس ایک جوڑی تھی ایک گلڈاغ کی یہ بولی گلٹیریر ہم لوگ کہتے ہیں گلٹیر یہ گلٹیر نہیں یہ بولٹیریر بھی اسے بولٹیر ہم گلٹیر بہتے ہیں یہ بولی بولٹیریر ہے اس سے پہلے میرے پاس بولٹیر تھا وہ اگریسیو ہو جاتا تھا وہ بچوں کو یا کسی بھی ایسے بندے کو وہ کٹنے کو دھڑتا تھا یہ جو بریڈ ہے گلڈاغ یہ بہت فرینڈلی ہے میں نے اس کو گھر پہ رکھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے بلکل فیملی ڈاغ ہے صاحب تھوڑی سی یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اکثر اس ڈاغ بریڈ کے بارے میں پرسپشن یہ ہے کہ جی یہ ڈیروں کی بریڈ ہے گھر میں نہیں رکھی جا سکتی اور خاص طور پر تو آپ نے ماشاءاللہ جی لاہور میں اور ایک بڑی ڈیولپ سوسائٹی میں رکھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بھائی جان اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا نا کہ آپ نے ایک ڈوگ لیا ہے یہ چھوٹا بچہ تھا ڈیڑھ میں منت کا تھا تب سے میں نے پھالا ہے تب سے میں نے رکھا ہے آپ کی ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایک بریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیرے داری ڈیرے پہ آپ رکھیں آپ اسے چوگی داری وغیرہ کروا سکتے ہیں رکھوالی کروا سکتے ہیں یہ گارڈین بھی ہے اور یہ فائٹر بھی ہے سوسائٹی میں میں نے رکھا ہوا ہے میں آپ کو اپنے گھر کا وزٹ کراؤں گا آپ میرا گھر دیکھیں اور پھر بے شک آپ ساتھ والا سے پوچھیں یہ چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے اور ایک فرینڈلی محول میں یہ میرے ساتھ پال رہا ہے نہ آج تک کوئی اس نے مجھے کمپلین دی شکایت کی نہ بچوں کو کسی کو ملکہ کوئی ایسا واقعہ امیسا ہے پیش نہیں آیا کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا زبردست تو یہ بلکل بہت فرینڈلی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کسی بھی بریڈ کو کسی بھی بریڈ کو آپ باندھ کے رکھیں آپ کو کہیں کوئی بھی چیز آپ جاندار چیز کو باندھ کے رکھیں مستلسل باندھے رکھیں وہ دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے آہستہ آہستہ اگریسف ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے کھولیں لوگ اکثر ان کو زیادہ تر باندھ کے رکھتے ہیں بلکل صحیح تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ میرا ماننا ہے کہ آپ جتنا اس کو باندھ کے رکھیں کہ یہ اتنا اگریسف ہو بلکل صحیح مطلب کہ یہ ساری ٹریننگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایک مثلا جنگلی جانور کو آپ ایک اچھا فیملی میمبر بنا سکتے ہیں اس کو آپ ڈرین کر سکتے ہیں اس کی اگریسمنٹ سے جو ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں اور ایک فرینڈلی ڈوک کو آپ اس کو اگریسیب بھی بنا سکتے ہیں بلکل صحیح ہوگی اگر ان کی بریڈ میں ہے نسل ویز ہوتے ہیں یہ اگریسیب ہوتے ہیں فائٹر ڈوک ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ زیادہ در آپ کی ٹریننگ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس ماحول میں رکھتے ہو آپ اس کو ماحول کھون سا جب یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجے گا کہ یہ جو بریڈ ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کیا یہ ڈوگو ارجنٹینو ہیں یہ کیا ہے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنے سے ڈوگو ارجنٹینو تو نہیں ہے ہمارے پاکستان کی پیور بریڈ ہے ٹھیک ہے کے پی کے کوہاٹ سے جو اردو میں کہتے ہیں کوہاٹی نسل کے ڈوگ ہیں یہ ڈوگو ارجنٹینو جو ہے وہ بلٹیریو کے ساتھ کروس کر کے کسی بریڈ کا تو وہ بنایا گیا تھا تو یہ جو ہے یہ گلڈونگ میں آتی ہے اور ڈوگو ارجنٹینو اور اس میں تقریباً انیس بیس کا فرق سانجی یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اس کی نیوٹریشن کے حوالے سے کیونکہ ڈوگز کی ڈائٹ جو ہے سمر میں اور ونٹرز میں مختلف ہوتی ہے اور خاص طور پر جیسے اب آج کل کا سیزن تبدیل ہو رہا ہے گرمیوں سے سردیوں کی طرف جا رہا ہے موسم تو کیا ڈائٹ کیر ہونی چاہیے اور کیا پلان کرنا چاہیے نیوٹریشن کو بھائی سمر اور ونٹر گرمی اور سردی کو لے کر ان کی بلکل ڈائٹ جو ہے علاقہ علاقہ ہے گرمیوں کی ڈائٹ علاقہ ہے سردیوں کی علاقہ ہے آپ گرمیوں میں بھی اس کو گوش کھلا سکتے ہیں لیکن اس کی ایک مقدار ہوتی ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو چلنا پڑتا ہے گرمیوں میں میں اس کو زیادہ تر دودھ دائی کی لسی بلکل پانی کی طرح کر کے بلکل کچھی کر کے وہ میں اس کو دیتا ہوں اور اس کو یخنی کے ساتھ میں روٹی میں روٹییں بھگو کے دیتا ہوں ایک دو چار بوٹیاں زیادہ زیادہ کہ اس کے ٹیسٹ اس کو آتا رہے کیا میں گوش کھا رہا ہوں گرمیوں میں دو یا چار بوٹیاں اور سردیوں میں پھر جب مکمل سردی ہو جاتی ہے تب ڈائٹ چینج ہو جاتی ہے تب آپ اس کو گوش کھلا سکتے ہیں اوجری وغیرہ کھلا سکتے ہیں جو آپ یعنی گوش میں لے کے جو بھی آپ چیز کھلانا چاہیں کھلا سکتے ہیں گرمیوں میں آپ اس کو چکن بھی کھلا سکتے ہیں لیکن ایک مقدار کو لے کے کہ ان کے وجود کے اندر گرمی نہ بھنے ملکل سیئے ویکسینیشن کی کیا اہمیت ہے خاص طور پر ڈاغز کے حوالے سے اور اگر ہم جیسے ڈاغز رکھ رہے ہیں شہر میں تو کتنی ضروری ہے ویکسینیشن اگر ہم شہر میں رکھ رہے ہیں عبادی میں رکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو ایک سوسائٹی میں ایک بنجان عبادی میں رکھا ہوا اس کو تو ویکسینیشن ویس سے بھی ضروری ہے عبادی میں آپ رہ رہے ہیں رش والی جگہ پہ رہ رہے ہیں بچے ہوتے ہیں گھر میں پڑوس میں بچے ہوتے ہیں ویکسینیشن بہت ضروری ہے اس سے افاظت ہو جاتی ہے جانور کی بھی اور انسان کی بھی کیونکہ ریوی جو جاتی ہیں اس کا وہ مرض لا علاج ہے اس کا آپ دوبارہ علاج نہیں کر سکتے تو وہ اس لئے اس کو حفاظتی ٹی کا لازمی لگوانا چاہیے اچھا سر دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس بریڈ کا بچوں کے ساتھ کیسا روائیہ خاص طور پر جیسے کیونکہ میں یہ بار بار کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے شہر میں رکھا تو بچے تو ہر گھر میں ہیں تو اگر کھیلتے کھیلتے کوئی بچے اس کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ تو انہی پیش آنے کا ڈر اس کو میرے پاس آئے ہوئے دو سال ہونے کو آ گئے ہیں اس کی ایج ٹوئنٹی ٹو منت ہو گئی ہے بائیس مہینوں کا یہ ہو چکا ہے اور یہ میرے گھر میں میرے بچے اگر میں گھر پہ نہ ہوں میرے بچے اس کو کھانا دیتے ہیں اس کو نہلاتے تک گئے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں یہاں پہ سوسائٹی میں ایک بچہ ہے اشر نام ہے اس کا اس نے اس ڈوک کو دو دن صرف روٹی دی ہے ہمیں مجبوراں کشاور جانا پڑا اس نے دو دن اس کو روٹی کھلائی ہے اور وہ جب ہمارے گھر کی طرف آتا ہے تو یہ پہلے سے الڈ ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے سینس کر لیتا ہے سمیل کر لیتا ہے کہ جی اشر آ رہا ہے دو دن کا کھانا اس نے دو دن کی روٹی دی ہے وہ بھی گیٹ کے اوپر سے وہ روٹی اس کے برطن میں ڈال کے چلا جاتا تھا اور اب وہ بچے اس وقت نہیں ہیں نہیں تو میں آپ کو دکھاتا کہ یہ اس بچے کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے ملہ بہت زیادہ وفاداری ہے بہت زیادہ وفاداری ہے اور بچوں کے ساتھ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو شہریعبادی میں رکھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہوگا سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ نے ایک اگزیمپل سیٹ کی ہے کہ یہ جو پاکستانی بریڈز ہیں یہ بلکل فرینڈلی ہیں بچوں کے ساتھ ان کا روائیہ اچھا ہے یہ صرف آپ کی ٹریننگ پر منصر ہے ٹریننگ پر بھی منصر ہوتا ہے کچھ بریڈ وائز نسل وائز ہوتی ہیں نسل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جی بلکل صحیح بلکل لائن کی آپ غالباً بات کر رہے ہیں جی ٹھیک ہوگا سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اللہ حافظ